اسلام علیکم ویورز ویورز ہم موو کر رہے ہیں فتح پر سے اور یہ علاقہ ہے لئیہ کا ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کوہ سلیمان ہمارا روٹ ہوگا لئیہ سے کوٹو دوب قسمہ گجرات چوک قریشی اور وہاں سے ہم پلغازی گھارٹ کراس کرتے ہوئے موو کریں گے ڈی جی خان ڈی جی خان سے جامپور جامپور سے اگزیک مغرب کی جانب اس وقت ہم گراس کر رہے ہیں ڈی جی خان سرائی کی چوک یہاں سے آگے ہم جامپور جائیں گے جامپور سے اوپر کا علاقہ جو ہے داجل کا داجل سے بھی تیس کلومیٹر اوپر کوہ سلیمان کا علاقہ یہ خوبصورت سبزہ یہ دامن کہلاتا ہے کوہ سلیمان کا بچگی کپیا ڈی جی خان ڈی جی اچ مریات موسیقی 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 تو آ رہا ہے آج بھی لیکن کل سے محول بہت زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان کے اوپر بادل بھی ہیں سورج بھی کم کم ہی دکھائی دے رہا ہے ٹھنٹی میٹی ہوا چل رہی ہے کوئن سلمان کا لطف تو بھالا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج موسم بہت زبردست ملا موسیقی ایدھر تو آپ نے بتایا نہیں جھیل ہے فیورز آپ کو ایک جھیل سی دکھاتے ہیں جس کا پانی سبز ہے آج واپ یہ جھیل یہ نظار ہے کسی نے سوچا ہے کسنا پیارا نظارا آہا پانی کی یہ لہریں موسیقی 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 کہتے ہیں میں آپ کو اس کے پہلے پتے دکھاتا ہوں کہ پتے کتنے پیارے ہیں اس کا سائز اتنا ہی رہتا ہے لوگ یہاں پر اس لکڑی سے دستے بناتے ہیں اپنی کلہاڑی کے دستے بہت مضبوط ہوتے ہیں بزرگوں کے لیے لاتھیاں بنائی جاتی ہیں یہاں مقامی لوگ ایک سبزی استعمال کرتے ہیں یہ کھپ یہاں سے پھلی نکلتی ہے آپ دیکھیں کتنا پیارا اس کے اوپر پھول لگ رہا ہے اور یہاں سے جو پھلی نکلے گی وہی پکائی جاتی ہے السلام علیکم اسلام کیا حال ہے جو ٹھیک ہی ہے اور اس کے ساتھ یہ کابلی ککر تیار ہو رہے ہیں اور یہ ساتھ میں کھگل یہ دیکھ سکتے ہیں کھگل کی خوبصورتی اس میں توتہ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اس کا مقامی نام گز ہے رویو اب آپ کو دکھاتے ہیں حضرت ساحل بن عدی کا مزار جو اسی کوہ سلمان کے اندر مدفن ہے تو آگے بڑھتے ہیں جی یہ چٹانے گواہ ہیں کہ حضرت ساحل بن عدی نے یہاں پر پر خلوص دعوت اسلام دی اور لوگوں کو ہلکا وہ گوشہ اسلام کیا حضرت ساحل بن عدی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ پاک سے بلوچستان کے علاقے مقران میں تشریف لائے اور آپ نے ستائیس ہجری نوز الحج کو وسال پایا مقامی کمائل اس قبر مبارک کو اپنی وراثر سمجھتے ہیں آنے والی نسلوں کو اس کی حفاظت کی وسیعت کرتے ہیں